عید کی خوشیاں ماتم میں تبدیل ملتان کشا رکن عالم کالونی میں پولس کی فائرنگ سے دو نوجوان جا بہاق ایک زخمی اشارے پر نہ رکنے پر موٹر سیکل سواروں پر فائرنگ کی گئی پولس کا دعویٰ فائرنگ کرنے والا اہل کار فرار مقدمہ دلج نوجوان ہوتل سے کھانا کھا کر گھر جا رہے تھے جا بہاق اسمان نوی جماعت کا طالب ان تھا اہل خانا کا اعتجاج انصاف ملنے تک تطفیم سے انکار نگرا وزیرا پنجاب محسن نکری کا واقعی کا نوٹس ریپورٹ طلب کند کورٹ میں ڈاکوں نے چھے نوجوانوں کو اغوا کر لیا کچھے کے علاقے میں ڈاکوں کے ساتھ مقابلہ جاری ہے جلدی مقمیوں کو بازیاب کروالیا جائے گا پولس کا دعویٰ شکارپور میں پولس اہل کار بھی غیر محفوظ ڈاکوں کا کورٹ شاہو پولس چوکی پر حملہ دو پولس اہل کاروں کو مبینہ طور پر اغوا کر لیا گیا پولس کی بھاری نفری کچھے کے علاقے میں روانہ عید کا تیوار خوشیوں کی بہار بھائی چارہ محبت اور بیار عید کے دوسرے دن گھروں میں ناشتے کا اعتمام کوئی حلوہ پوری تو کوئی پراتوں سے لکس اندوز چھوٹی عید پر بڑی دعوتوں کا بھی پلان جو کل تھے میزوان آج بنے گی مہمان دستر خوان پر سجیں گے خوشبو اڑاتے ہوئے پکمان بریانی کڑھائی اور شیر فورما بڑھائیں گے شان نوجوانوں کا فاس فوٹ کے مزی لینے ریسٹورٹ جانے کا بھی سین آن ایدی خوب بٹوڑلی اب ہے خرچہ کرنے کی باری بچوں کی مستیاں پارکو اور چیڑیا گھر کا رکھ کر لیا آئس کریم فالود اور مزے مزے کی چیزیں کھائیں چھولوں کا لطف بھی اٹھایا کسی نے کھائے ڈولی کے چکر تو کوئی بیٹھا کشتی میں حلہ گلہ اور سہر و تفری سیویو پر بھی شہریوں کے ڈیرے کراچی کے اول ڈیج ہومز میں بھی اید کی خوشیاں بزرگوں نے نئے کپڑے جوتے پہن کر ساتھوں کے ساتھ دن گزارا بزرگ شہری کہتے ہیں اپنوں نے چھوڑ دیا مگر غیروں نے اپنا لیا وہ ہم بچپن کے اید تھے وہ مطلب کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا تھا کوئی بوچ نہیں تھا اس ایدی میں نا ایکشلی اتنی برکت ہوتی تھی اس ایدی میں اتنی خوشی ہوتی تھی کہ وہ کونٹیٹی نہیں تھی پارلیمنٹیرینز کو بچپن کی اید کی یاد ستانے لگی کہتے ہیں بچپن کی زندگی کا کوئی نعمل بدل نہیں گھر والے سمیت سب رشتدار ایدی دیتے تھے مہنگائی نے اید کی خوشیوں کو ماند کر دیا میٹھا تہوار پھیکا ہو گیا اید کی خوشیوں کے رنگ آج نیوز کے سن اگیڈی سپیشل شو میں معروف انکاروں کی شرکت اید سمیت مختلف موضوعات اور گفتگوف انکاروں کے چھٹکلے ہنسی مزاگ صرف آج نیوز پر کلات میں روایتی انڈے لڑانے کا کھیل جاری یہ کھیل اید کے تین دن تک کھیلا جاتا ہے چھوٹے بڑے سب رصہ لیتے ہیں انڈے لڑانے سے پہلے انڈے کو دانتوں سے لگا کر اس کے سخت ہونے کا اندازہ لگایا جاتا ہے خالستان تحریک کے رنوہ امرت پال سنگھ نے گرفتاری دیا دی امرت پال سنگھ نے خود کو بھارتی پنجاب کے علاقے موگا میں پولس کے حوالے کیا آسام کی انتہائی سخت سیکیورٹی میں جیل منتقل پنجاب پولس ایک ماہ سے امرت پال سنگھ کو تلاش کر رہی تھی امرت پال سنگھ کو ملکی مفادات کے خلاف کام کرنے کے الزماعت پر گرفتار کیا گیا ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کو ایرانی ہم منصف حسین امیر ادل لہیان کا ٹیلی پون دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو عید کی مبارک بات دی بلاول بھٹو نے کہا ایران سعودیہ سفارتی تعلقات کی بحالی مسلم امہ کے لیے خوش آئند ہے ایران سعودی تعلقات خطے کی ترقی میں معاون ثابت ہوں گے فدا وطن کو خراج تحسین وطن کی مٹی ہرشتے سے پیاری ہے اس میں شہیدوں کے خون کی آبیاری ہے کتنی خوش قسمت ہے یہ دھرتی جسے ایسے جیدار بیٹے ملے جو اس سرزمین کی خاطر ہر وقت تیار رہتے ہیں قربانیوں کا سلسلہ آخر ملک دشمن کی نابودی تک جاری رہے گا ہتری نور جہاں کے پوسٹ مارٹم کی تیاریاں پور پوس کے ڈاکٹر آمر خلیل آج خصوصی طور پر کراچی پہنچیں گے ہتری نور جہاں کا پوسٹ مارٹم آمر خلیل کی نگرانی میں ہوگا دوسری ہتری مدوبالہ کو صفائی پارک منتقل کرنے کی تیاریاں شروع کراچی پولیس نے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران کاروائیوں کے تفصیلات جاری کر دیں ترجمان کے مطابق پولیس اور ملزمان کے درمیان بیس مقابلے ہوئے ایک ڈاکو خلاف چھبیس زخمی ڈاکو سمیت تین تیس ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا منشیات فروشوں سے لاکھ روپے مالیت کی منشیات اور غیر قانونی اسلا برامت کیا گیا تین تالیس موٹر سائیکلے اور چار گاڑیاں تحویل میں لے لی گئی سنگین جنائن کے مقدمات آج گھنتے کے اندر لازمی درج کی جائیں گے آئی جی پنجاب ڈاکٹر سمان انور کہتے ہیں مقدمات حقائقی تذدیق کے بعد بلہ تاخیر اور سفارش کے درج کرنا پولیس کا فرض ہے اندراج مقدمہ کی ٹائم لائنز مقرر کر کے زوبے کے تمام تھانوں میں بھیجوا دی گئی ہیں تورخم بارڈر پر پاک آرمی کا اندادی آپریشن مکمل پہاڑی تودے کے ملبے سے آٹھ لاشیں نکال لی گئیں بارہ زخمیوں کو ریسکیو کیا گیا ملبے سے ستائیس ٹرک اور کنٹینرز نکال لیے گئے سابق سپیکر بلو تستان اسمبلی میر زہور خان خوصہ انتقال کر گئے میر زہور حسین خوصہ پھے پڑو کے کینسر میں مفتلا تھے کراچی کے نیجی اسپتال میں زیر علاج تھے محروم کو آبائی علاقے صوبت پور میں سوبردخواہ کیا جائے گا ملک پھر میں مزید تیرہ افراد میں کورونا کی تشخیص مصبت کیسز کی مجموعی شرعہ ایک اشاریہ سنتالیس پیسٹ ریکارڈ کراچی میں گرمی مزید بڑھنے کا امکان آج اور کل کا دن شدید گرم رینکی طبق کو مہرین موسمیات کے مطابق درجہ رہا سنتیس سے اٹھسیس ڈگری سنڈی گریٹ تک جا سکتا ہے موسیقی